یا عبا حبداللہ یا عبا حبداللہ عربائی حسین یا عبا حبداللہ عربائی حسین یا عبا حبداللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الٰہ الالمین ابل قاسم محمد اللہم صلی علی محمد مآل محمد وعجل فرجهم وعلا آلہ حالی طیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارازین قول اللہ تعالیٰ فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتا اما اصحاب الكہف ورقیم کانو من آیاتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم پرودگار علم کا انتہائی احسان ہے انتہائی لطف و کرم ہے اس نے ہمیں اسی دنیا کے اندر یہ شعور دیا یہ معرفت دی کہ اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی در سے بابستہ ہو سکیں اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی فکر ان کے نظریے ان کی رہنمائی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں پرودگار علم کا انتہائی احسان ہے کہ سینکڑوں سال کی فاصلے کے باوجود اس نے ہمیں سید الشہدہ کی محبت نصیب کی سید الشہدہ کے فرشِ عذاب میں شریک ہونے کی سعادت نصیب کی اربعین کے ایام انتہائی قریب ہیں اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ لاکھوں لوگ اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کے ماننے والے بلکہ دسیوں لاکھ لوگ اپنے دلوں کے اندر یہ آرزو رکھے ہوئے ہیں کہ کاش اس سال بھی سید الشہدہ کی روزے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں اس عظیم الشان حرکت کا حصہ ہوتے ہیں جس کو ہم معاشی تعبیر کرتے ہیں اللہ کے حضور دعا کر سکتے ہیں کہ خداوندہ جو لوگ اس عظیم الشان حرکت کا حصہ ہیں اور اس سال بھی محش کی سعادت حاصل کر رہے ہیں خدایہ ان سب کو صحت و سلامتی مزید توفیقات نصیب فرما اور جو اس سال محروم رہ گئے ہیں خدایہ تو جو آستا نبی اولاد نبی کا جلد از جلد اس مشکل بیماری کو اس معاشرے سے برطرف فرما انشاءاللہ سید الشہدہ کی ازداری کے صدقے میں وقت کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد و عجل فرجہ بحمد بحمد جس دور میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں تمام تر مشکلات کی باوجود اور ناقابل مقاحسہ مشکلات کی باوجود یعنی جس ظاہر ہے کہ جس بیماری کے دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم تاریخ بشریعت میں کبھی ایسا کوئی سانحہ ایک ساتھ اس طرح سے انجام پایا یا نہیں پایا بے ظاہر تو نہیں ہوا کہ پوری دنیا اس طریقے سے مبتلا ہو گئی تو ممکن ہے کسی کی نظر میں یہ بہت سخت وقت ہے اور ظاہر ہے کہ لاکھوں لوگ مرے ہیں آسان نہیں ہیں لیکن ان تمام چیزوں کی باوجود جب انسان اس ڈیولپمنٹ کو دیکھتا ہے کہ جو انسانیت کے ایک خاص حصے کے اندر پیش آ رہی ہے تو اس سے ان تمام مشکلات کو جھیلنے کے لیے ایک نئی انرجی مل جاتی ہے یعنی اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ پریشانیاں مشکلات جنگ مسائل کب تاریخ بشریت میں نہیں تھے یہ تقریباً ہمیشہ رہتے ہیں اور ظاہرے کے انٹینسٹی کبھی کم ہو جاتی ہے کبھی زیادہ ہو جاتی ہے اس وقت بھی کچھ جگہوں کے اوپر جنگ باقی ہے اور چل رہی ہے لیکن اگر انسان اس شعور کو دیکھتا ہے کہ جو دنیا کے اندر حق کے لیے اور اہل بیت اتھار علیہ السلام کے چاہنے والوں کے اندر اہل بیت کی فکر کی طرف بڑھنے کے لیے جو شعور جاگ رہا ہے لوگوں کے اندر یہ بہت زیادہ پرامیسنگ ہے اس سے بہت زیادہ امید بن رہی ہے اور الحمدللہ یہ جو سید و شہدہ کی نہزت ہے اور سید و شہدہ کی اربعین میں لوگوں کا شریک ہونا ہے اس نے حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کو خود بخود ان کے وارث کی تشریف آوری کے لیے تیار کر دیا گویا ہمیں وہ منظر دیکھنے کو ملے کہ جو ہماری روایات مثلاً چودہ سو سال پہلے بیان کر رہی تھیں کہ دیکھو ایسا ہوگا اور ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ یہ کیسے ہوگا اور آج سے اگر میں ارز کرتا ہوں بیس سال پہلے بھی اگر ہم سے کوئی یہ کہتا کہ بھئی یہ ہونے والا ہے بہرے ہمارے ذہنوں گمان میں بھی نہیں تھا فکر میں بھی نہیں تھا لیکن اب احساس کر رہے ہیں مثلاً ایک روایت میرے ذہن میں آتی ہے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ اللہم صلی علی محمد میں آل محمد و عجل فرج ہوں مجھے یاد ہے کہ یہ روایت ہم اپنے طالب علمی کی ابتدا سے پڑھتے تھے اور سوٹتے تھے کہ کیسے possible ہے اس میں نے کہا کہ جب واقعی امام تشریف لائیں گے سلام اللہ علیہ اللہ ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرمائے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ اللہم صلی علی محمد میں آل محمد و عجل فرج ہوں تو بیان کیا کہ امام ایک جماعت اقامہ کریں گے اور وہ جماعت نجف سے لے کر کربلا تک ایک ہٹی جماعت ہو رہی ہوگی اب تصور کیجئے چالیس سال پہلے پچیس سال پہلے کوئی روایت پڑھے کہ کوئی جماعت ہوگی جس کی ایکسٹینشن اراؤنڈ سیونٹی کلومیٹرز قابل تصور نہیں تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے الحمدللہ رب العالمین خدا و دمطال نے اسی زندگی کے اندر چند سالوں کی تبدیلی میں یہ منظر دیکھنے کو نصیب کر دیا اب سمجھ میں آتا ہے ہاں بالکل ہو سکتا ہے شاید آج تک نہ ہوا ہو لیکن اب جب دیکھتے ہیں ہاں بالکل ہو سکتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے بالکل ہو سکتا ہے اور اس طریقہ سے دنیا تبدیل ہوئی ہے البتہ عرض کہتا چلوں اور اپنے موضوع سے نزدیک بھی لیاؤں وہ یہ کہ یہ جو اتنی عظیم و شان تبدیلیاں آپ رنما ہوتی دیکھ رہے ہیں عراق کے اندر مثلا کتنی بڑی سازش کی گئی داعش کے ذریعے سے لائے گئے اور کیا کیا مظالم انسانیت سوز مظالم تھے جو اس لا الہ الا اللہ لشکر کفر کے ذریعے سے انجام پائے ایک ایک دن میں ہزاروں جوان مار دئیے گئے اور جو کچھ ان علاقوں میں ہوا اس کو کہتے بے شرم آتی ہے انسان کو کہ یہ بھی انسانیت کا حصہ ہے الحمدللہ رب العالمین کچھ جانبازوں نے جن کو واقعاً اردو میں جو اسطلعہ اسنمان کرتے ہیں سرفروش جنہوں نے اپنے سروں کو بیج دیا اللہ کی راہ میں جانہتیلی پر رکھ کے کھڑے ہو گئے اور الحمدللہ رب العالمین عراق کی سرزمین کو شام کی سرزمین کو ان بدبختوں کے داعش کے شر سے محفوظ کر لیا یہ جو کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ یہ اتفاق ہی نہیں ہوتی ہیں ان کامیابی پیچھے محرکات ہوتے ہیں وہ جو محرکات ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں تو مثال کے طور پر ممکن ہے کہ مثال کے طور پر کسی کا تعلق پولٹکس سے ہو تو وہ کہہ گے بھائی یہ پولٹیکل سچویشن ایسی ہو جاتی ہے ممکن ہے کسی کا تعلق آمڈ سیلز سے ہو مثلا اسلحی کی خرید و فروش سے ہو تو وہ کہتا ہے کہ یہ اسلح ہما بکا تھا یہ اسلح یہاں بکا تھا یہ مومنٹ ہوئی تھی اس وجہ سے یہ کام ہوا ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سب چیزیں پارٹ آف دا ایونٹ تو ہو سکتی ہیں لیکن یہ ریزن نہیں بنتی اور ریزن کیا بنتی ہے ریزن بنتی ہے انسانوں کی تبدیلی انسانوں کا اپنے اپنے بہتر کمال کی طرف پہنچنا تو مثال کے طور پر اگر قاسم سلمانی جیسے لوگ نہ ہوتے ظاہر ہے کہ یہ کامیابی نہیں ہونی تھی اور ان کے اطراف میں موجود جو مجاہدین اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کے چاہنے والے وہ جن کو میں نے عرض کیا سرفروشانِ دین جنہوں نے اپنے سروں کو دین کی خاطر اللہ کی راہ میں پیش کر دیا ان لوگوں نے اپنے اندر کچھ تبدیلیاں ایجاد کی تھی اور یہ جو اندر کی دیولپمنٹ ہے یہ باہر انسانوں کو کامیابی دل آرہی ہوتی جیسے کہ خدا عنہ تعالی فرماتا اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيُّرُ مَا بِقُومٍ حَتَّى يُغَيُّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ جب تک وہ اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں کرتے اپنے نفس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کرتے باہر تبدیلی نہیں آتی جمہوری اسلامی کے ذریعے سے مخلصین دین کے ذریعے سے مراجع کرام کے ذریعے سے مجاہدین کے ذریعے سے یہ سب کیا ہے یہ سب اندرونی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے اور وہ چیز جس کی طرف میں اور آپ دعوت دیے گئے ہیں امام کی نصرت کے لیے وہ بھی یہی ہے سب یہی ہے شروع سے لے کے آخر تک دین کیا ہے گیارہ قسم کھانے کے بعد فرماتا ہے یہ دین ہے آپ اور میں جتنا بھی مختلف سرگرمیوں کے اندر مشغول رہے ہیں مراسم کے اندر ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہوتا ہے ہمارے اندر کوئی ڈیولیپمنٹ ہو رہی ہے آئے ہم بہتر انسان بن رہے ہیں اگر ان تیرمیٹرز پہ جن پہ دین کہتا ہے کہ ہاں بہتر ہو رہے ہیں وہ ہمارے اندر آ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین نعم المطلوب یہی چاہیے تھا اور اگر خدا رہاں کہہ رہے ہیں عوض اللہ تعالیٰ سب کچھ ہو رہا ہے میری پی ایش ڈیز بڑھ رہی ہیں میری رائٹنگز بڑھ رہی ہیں میری سپیچز بڑھ رہی ہیں کونٹیکس بڑھ رہے ہیں اور بظاہر میری پروڈکٹیوٹی ایکٹیوٹیز بڑھے چلی جا رہی ہیں لیکن اللہ سے میرا رابطہ نہیں بڑھ رہا خدا عنہ مطلوب کے حضور میرا تضررہ نہیں بڑھ رہا خدا عنہ مطلوب کے حضور میرے دل کی توجہ نہیں جا رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کوئی خرابی ہو رہی ہے اور خدا نہ کرے ایسا نہ ہو رہا ہوں کہ میں جو مولا نے مکارم الاخلاق دعا مکارم الاخلاق کے اندر اشارت فرمایا تھا میں اس کے بلکل برخلاف چل رہا ہوں امام نے کیا فرمایا تھا امام نے فرمایا تھا خدا جتنا لوگوں کے درمیان میری عزت بڑھا مجھے اپنے نفس کے اندر اتنا ہی حقیر کر دے تاکہ میں تیرے سامنے تیرا پرہزگار بندہ بنوں تو میرا اپنے ایک خیال ہے جتنا بھی میں طالب علمی میں بہت گزار چکا ہوں اس کے اندر دیکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ بہت کم لوگ اس پوائنٹ کو سمجھ پا رہے ہیں کہ اصل دین کہاں ہے بہت سائے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ایکٹیوٹیز دین دین کی ریالیٹی ہے یہ دین کی ریالیٹی ہے لیکن اس کے پیچھے کے نا ڈیولپمنٹ ہے وہ دین کی ریالیٹی ہے جو اگر مس ہو جائے نعوذ باللہ تعالیٰ کسی بھی وجہ سے پھر سب کچھ ہو جائے گا اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا یہ بھی بڑا ایک عجیب پوائنٹ ہے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد مآل محمد و عجل فرجہ بعض وقت یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ کسی بندے کے ذریعے سے کوئی پوزیٹیف کام انجام پا جاتا ہے بندے کو نصیب نہیں ملتا یہاں تک بھی ہوتا ہے آپ نے یقیناً وہ روایت سنی ہوگی کہ کچھ لوگ آخرت میں کسی سزا کی طرف بھیجے جارے ہوں گے اور لوگ ان سے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم آپ کی وجہ سے کچھ نیک کام کر پائے اور انہوں نے خود عمل نہیں کیا تھا تو وہ سورس بنے تھے کہ ان کے ذریعے سے کچھ نیک کام انجام پائے لیکن خود ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا یہ بہت خطرناک روایت ہے اگر اس روایت کو اسی انداز میں دیکھا جائے البتہ کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ نہیں اس کا مفہوم کچھ اور ہے لیکن بہرحال جو ظاہری طور پر مفہوم نظر آتا ہے وہ یہی نظر آتا ہے کچھ لوگ ہیں جن کے ذریعے سے اچھائی پھیلی لیکن وہ لوگ اچھائی اپنے اندر داخل نہیں کر سکے اور یہاں پر ایک اور مفہوم بھی آتا ہے وہ یہ کہ بات وقت ایسا ہوتا ہے کہ میں پانچ سال تک دس سال تک کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہوں اور اس کا بڑا اچھا ریزرڈ مل رہا ہوتا ہے ناؤزب اللہ تعالیٰ میں اس کو سسٹین نہیں کر پاتا کیوں سسٹین نہیں کر پایا کسی بھی وجہ سے مثلا ایک پوائنٹ یہ ہے میں نے اپنی نیت پر محنت نہیں کی تھی نیت پر محنت نہیں کی پانچ دس سال اچھا چلا کام اچھے ہو رہے تھے لیکن چونکہ نیت پر زیادہ محنت نہیں کی تھی ایک کرٹیکل ٹائم پر آ کر ناؤزب اللہ تعالیٰ میرے اندر خرابی آنا شروع ہوئی اور میں اس خرابی کو نہیں سنبھال پایا میں اس خرابی کو نہیں سنبھال پایا اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ وہ جو میں نے پہلے دس سال کام اچھا انجام دیا تھا اس کے ریزرٹس نکل رہے ہیں میں اس کا پارٹ نہیں ہوں بہت ہوا ایسا بہت زیادہ ہوا ہے تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے انسان کے اوپر ایک فورس ایمپلیمنٹ ہوتی ہے ایک پریشر آتا ہے وہ یہ کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے کچھ اچھے کاموں کو اچھا دیکھتے ہوئے اپنے بارے میں ایک پوزیٹیف اپینین بنانا شروع کر دیں اور وہ ایک اپنین آپ کی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے کہ میں اچھا رہوں گا میں اچھا رہوں گا اور خدا نہ کریں اعوذ باللہ تعالی وہ پھر آپ کے لئے نقصاندے بننا شروع ہو جائے اب یہاں پہ ایک پوائنٹ اور آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہ رہا ہوں تربیتی اعتبار سے البتہ میں کہاں تربیتی اعتبار سے کوئی پوائنٹ ارز کروں لیکن بہارال ایک جو دوست بتاتے ہیں اور خود میں نے زندگی میں ایک دو تجربے کیے اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر انسان کو اپنی ریالیٹی کو سمجھنے کا موقع کب ملتا ہے بہت ستائل لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ زندگی گزارتے رہتے ہیں گزارتے رہتے ہیں پھر ایک سرٹن ٹائم کے اوپر جا کر اچانک ایک نئی چیز فلپ ہو کے سامنے آ جاتی ہے اور ان کو کچھ چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر بعض اوقات افسوس بھی کرتے ہیں کہ کافی دیر لگ گئی سمجھنے میں آیت اللہ قراتی نے مجھے یاد آتا ہے شاید ایٹی فائف نائنٹین ایٹی فائف میں میں مدرسے میں نیا نیا آئے تھا آیت اللہ قراتی اس وقت مدرسے میں آئے یہ ایران کا ایک شہر تھا چھوٹا تھا شہر تھا خوانسار نام کر کے تو میں وہاں پڑھا کرتا تھا آیت اللہ قراتی اس وقت بھی کافی مشہور تھے اس وقت بھی کافی مشہور تھے یہ ان لوگوں میں سے ہیں واقعین جن کی زندہی کو خدا نے عجیب برکت دی ہے یعنی تصور کیجئے کہ ایٹی فور ایٹی فائف سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین درس قرآن دیتے ہیں اور اخلاقی مسائل بیان کرتے ہیں تو تشریف لائے انہوں نے یہ واقعہ سنایا اور انہوں نے کہا کہ اپنی نیت کے خالص ہونے کے اوپر انہوں نے بہت محنت کرنا چاہیے کہیں پہ پڑھا سنا توجہ نصیب ہوئی اور کہنے کے کہ میں نے سوچا کہ میں اپنی نیت کے خالص ہونے کے اوپر بہت محنت کروں گا چونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے تو کہنے کے کہ مجھے ایک ذریعہ سمجھ میں آیا میں مشہد گیا مولا کے روزے کے اوپر اور مولا کے روزے کے اوپر جا کر میں نے امام سے اہد کیا کہ مولا میں ایک سال تک تبلیغ کروں گا کوئی ایک سکہ نہیں لوں گا کسی سے اور آپ سے میری التجاہ ہے کہ آپ میری نیت کو خالص فرماتے ہیں یہ آسان کام نہیں ہے بہت مشکل کام ہے ایک سال تک انسان زندگی کا لگائے اور مثال کے طور پر کوئی مادی ریزلٹ نہ لے اور امید کیا ہو امید یہ ہو کہ خدا انشاءاللہ نیت خالص کر دے اتنا امپورٹنٹ کام اور اتنا مشکل کام ہے یہ کہنے کے کہ میں کئی مہینے اسی طریقے سے تبلیغ کرتا رہا پھر مشہد ہی میں انہوں نے شاید سنایا کہ مشہد ہی کے اندر تھا جب میں کئی تبلیغ کرنے داخل ہو انہوں لگا مدرسے کے اندر گیا یا کوئی جگہ تھی تو وہاں پہ کسی طالب علم نے مجھے دیکھا کہ میں آ رہا ہوں اور اس نے زیادہ توجہ نہیں دی اور وہ اسی طرح چلتا رہا تو کہنے کے مجھے تھوڑا سا فیل ہوا کہ بھئی اس نے اگر مجھے نہیں دیکھا تھا تو نہیں دیکھا تھا کوئی بات نہیں لیکن جب دیکھ لیا تھا تو اس کو تھوڑا بہت رسپیکٹ دینی چاہیے تھی میری بلاخر میں اس کے ملزے میں آ رہا ہوں اس کو ابھی درس اخلاق دوں گا تھوڑا بہت تو اس کو توجہ دینی چاہیے تھی تو کہنے کے کہ یہ خیال میرے ذہن میں آیا میں نے بہرحال اس وقت توجہ نہیں دی اور درس وغیرہ دیا پھر جب رات ہوئی اور میں اپنے کاموں کو ریویو کرنے لگا تو اچانک میں اس ہم نے یہ واقعہ آیا کہ اوہو یہ اس واقعے سے مجھے پتا چل رہا ہے کہ میری نیت ابھی خالص نہیں ہوئی ہے اب میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ لوگ مجھے کیا دیتے ہیں چاہے ایک رسپیکٹ ہی صحیح چاہے ایک توجہ ہی صحیح اس کا مطلب ہے میری نیت میں ابھی لوگ پھسے ہوئے میں ابھی خالص نہیں ہوا کہنے کے مجھے بہت افسوس ہوا کہ میری نیت ابھی تک خالص کیوں نہیں ہوئی ہے پھر ایک عارف کے پاس گیا انہوں نے کسی عارف کا نام دیا مجھے بلکل یاد نہیں آرہا ان کا نام کیا تھا ایٹی فائف کی کہانی کہنے کے میں ان کے پاس گیا ان سے جا کے بات کی اور یہ واقعہ سنایا کہنے کے جب میں نے یہ واقعہ سنایا تو وہ اس سے پہلے کہ مجھے کچھ کہتے اور سناتے کہ تم یہ کرو یہ کرو وہ رونے لگے کہنے کے وہ اتنا روئے اتنا روئے کہ میں بھی رونے لگا اور میں سمجھ گیا کہ اقینا اللہ کی یاد میں کوئی پوائنٹ ہوگا اس میں اس کے بعد انہوں نے جب اس محرحلے سے گزر گئے تو آگا خاراتی سے کہا کہ خاراتی تو تمہیں زندگی ابھی اتنی نہیں گزری اور تمہیں یہ بات سمجھ میں آگئی مجھ جیسے کو اس بڑھاپے میں سمجھ میں آئے تو میں کیا کرو مجھے رونا اس پہ آ رہا ہے تم ابھی عمر ہے تمہاری یہ ایٹی فائیو کی بات ہے اگر آیت اللہ خاراتی ایٹی فائیو میں بلکہ ظاہر واقعہ تو اس سے پہلے کہ ہی ہوگا اپنی نیت پہ اتنی توجہ دے رہے تھے مجھے نہیں معلوم اب تک پہنچتے پہنچتے کہاں آگئے ہوں گے تو کہاں آتے ہیں کہاں وہ پائنٹ ہوتے ہیں جہاں پہ انسان کو اپنے بارے میں کچھ ریالیٹیز پتا چلنا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ میں آپ کی ختمت میں کیوں عرض کر رہا ہوں اور اصل میں نے یہ موضوع کیوں لیا ہے جبکہ مثال کے طور پر آج کل اربعین کے معاملات چل رہے ہیں بیماریوں کے معاملات چل رہے ہیں پاکستان کے اندر جو پرابلمز چل رہی ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ بھئی تھوڑا سا سوشل ٹاپک ہونا چاہیے یہ تربیتی پوائنٹ کیوں اس موقع کے اوپر لیا گیا ہے چونکہ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ جتنی تبدیلیاں آتی ہیں یہ ان لوگوں کے ذریعے سے آتی ہیں جو انہوں نے اپنے نفس کے اوپر محنت کیے باقی کیا ہوتا ہے باقی fill in the blanks ہوتے ہیں باقیوں کا رول اتنا زیادہ نہیں ہوتا وہ کسی بھی وجہ سے وہاں پہ ہوتے ہیں وہ جو اصل میدان کو مارنے والے لوگ ہیں وہ جو اصل میدان کے اندر کامیابی حاصل کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اوپر محنت کیے اور وہ کامیابی عظیم و شان کامیابی ہے تو وہ کونسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ انسان کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھئی کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ مجھے کچھ اور کرنا چاہیے تو ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا خاص اللہ کی دیوی توفیق اب کسی نے مجھے ایک دفع سوال کیا کہ مانا اللہ وہ جو آیت آغاقراتی مشہد گئے تھے امام کے سامنے بعد ابائید کیا تھا اس کا کیا ہوا پھر اس نے بھی نیت کو صاف نہیں کیا اسی کی وجہ سے تو یہ توجہ نصیب ہوئی ہے ورنہ یہ توجہ کسی نصیب ہوتی ہے تو اگر میں چاہتا ہوں اپنی اصلاح کروں اور ایسی اصلاح کروں جو واقعا مجھے اللہ کی نزدیک سرخرو کر دے اور خداوں نے مطالقے کاموں کے اندر مجھے استعمال کروا دے تو یہ کیسے ہوگا خاص توفیق اللہ کی طرف سے واقعا خداوں نے مطالقے کسی کو توفیق نصیب کر دے اور اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اسے محنت کہاں کرنی ہے ایک پوائنٹ اور دوسرے ایک اور پوائنٹ ارس کروں گا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد آل محمد و عجل فرجوہم کسی نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا اور یہ بھی انٹرسٹنگ ہے انہوں نے کہا کہ ہم حج کے اوپر کوئی کاروان لے کر گئے حج کے لیے اور کہنے کے کہ حاجی جو تھے وہ کافی لوگ ایسے تھے جن کو ہم جانتے تھے تو نون لوگ تھے اور وہ کافی اچھے لوگ تھے کہنے کے کہ میں ایک دن دیکھ رہا تھا تو دو حاجی کوئی جھگڑا کر رہے تھے ایک حاجی دستخان کے اوپر کوئی جھگڑا کر رہا تھا تو کہنے کے کہ میں نے معلوم کیا کہ جھگڑا کس بات پر ہے تو وہ کہنے کے یہ اتنا عجیب معاملہ تھا تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا اور جو کر رہا تھا وہ بہت شریف انسان تھا بہت شریف آدمی تھا تو کہنے کے میں نے دیکھا مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایسا کیوں ہوا تو کہنے کے شام کے وقت میں خوش دیر کے بعد وہ سمجھ جھگڑا کر رہا تھا وہ آیا میرے پاس کہنے کے آگا آپ نے دیکھا کہ آج دھپیر میں نے جھگڑا کیا مجھے کہاں دیکھا کہنے کے آپ کو افسوس نہیں ہوا کہنے کے آگا میجھے بہت افسوس ہوا کہنے کے مجھے بھی بہت افسوس ہو رہا ہے اور میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ یہ کیوں ہوتا ہے ایسا میں آپ زندگی میں ایسا نہیں ہوں اب کیوں ہوں ہوا ایسا اور جگڑا کس بات کے اوپر تھا جگڑا اس بات کے اوپر تھا کہ وہ دستخان کے اوپر جو لوگ چیزیں تقسیم کر رہے تھے ان سے لڑا تھا کہ تم نے مجھے کیلہ چھوٹا دیا ہے باکنوں کو کیلہ بڑھا دیا ہے ہاں جی ہے کہنے کا کہ میں ایسا آدمی ہوں نہیں میں کیوں کیلے کے اوپر لڑوں گا لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں اس دستخان کے اوپر بیٹھ کر حاجی بنا ہوا ہوں میں بے اکوف کیلے کے اوپر لڑا تھا کیوں ہوتا ایسا تو آغا نے بہت خوبصورت جملہ کہا انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے اندر کچھ خرابیاں ہیں جن کی توبہ نہیں ہوئی ہے یہ ہمارے نفس کے اندر پڑی رہتی ہیں اور اتنا نیچے چلی جاتی ہیں ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا روٹین میں ہمیں پتہ نہیں چلتا جب ہم کبھی زیارت پہ جاتے ہیں حج پہ جاتے ہیں اللہ کے حضور گرگر آتے ہیں خدا یا پاکیزہ ہونا چاہتا ہوں خدا ہندہ میں اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتا ہوں ایسے موقعوں پہ خدا ہندہ مطال ایک سین کریٹ کرتا ہے تاکہ ہمیں نظر آ جائے کہ یہ برائی بھی اندر ہے ابھی اس کا بھی مقابلہ کرنا باقی ہے تو انہوں نے کہا مت گھب رہا یہ غلط ہوا ہے تمہیں خود بھی شرمندگی ہے اور خدا نے شاید اسی لئے کروایا تاکہ تم اپنی زندگی کے اندر سے ان خرابیوں کو بھی نکال لو یہ بھی ایک موقع آتا ہے سختیوں کا موقع جب انسان کسی سختی میں ہوتا ہے کسی مشکل کے اندر ہوتا ہے تو بعض اوقات خدا ہندہ مطال اس مشکل میں ڈالتا ہے اس لئے ہے تاکہ یہ جو اندر کی پروبلمز ہیں یہ کچھ باہر آ جائیں معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کروں گا چھوٹی چھوٹی سختیوں میں میں نے لوگوں کو عقیدے پر شک کرتے دیکھا ہے عقیدے کے اوپر شک کرتے ہیں چھوٹی سختیوں کے اوپر تو وہ کیوں ہوا ایسا اب بعد میں پریشامان بھی ہوتے ہیں شرمندہ بھی ہوتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ میں نہیں کہوں گا کہ مثلا میں اپنے آپ کو کہ بھائی میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا نہیں ہو جاتا ہے تو کیوں ایسا ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے جو مجھے سمجھنے آتا ہے وہ یہ کہ خدا و دمطال ہمیں موقع دینا چاہتا ہے کہ دیکھو تم اپنے عقائد کے اوپر ریویو کرو اپنے عقائد کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرو اس کے اوپر کسی یقین تک پہنچو تو مثال کے طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے آپ نے کسی بیمار کے لیے بڑی دعائیں کی وہ بیمار نہیں بچا دنیا سے چڑھا گیا آپ نے کسی سختی میں خدا و دمطال سے کچھ چاہا اور وہ نہیں ہوا تو آپ کے سامنے کوششن آنا شروع ہو گیا میں نے اتنی دعائیں مانگی وہ دعائیں کیا ہوئیں وہ قبول کیوں نہیں ہوئیں تو عزیزان مہترم یہ سب زندگی کا حصہ بن جاتا ہے اور سب زندگی کا حصہ بن کے ہم سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر تیار کرو بہتر سے بہتر تیار کرو تاکہ انشاءاللہ جب تم اپنی زندگی کے اس موقع کے اوپر پہنچو جو کربلا میں شرکت کیا نہ کرنا شرکت نہ کرنا اس کا جیسا کوئی موقع ہو تو تمہارے پاس غلطی کا کوئی امکان نہ ہو اور انشاءاللہ سرخ روح ہو کر خدا اندرمتال کی بارگاہ میں پہنچ سکو درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد ام آل محمد و عجل فرجہوں کل جو پائنٹ آپ کی حدنت نے ارز کیا تھا اور میں بہت ہی مختصر پائنٹ ارز کر رہا ہوں ٹائم بھی بہت کم کچھ اپنی طبیعت کی وجہ سے اور کچھ کیا کہنے چاہیے حالات کی وجہ سے کہ میں چاہتا ہوں اس کو کم وقت کے اوپر ارز کروں کل جو پائنٹ ارز کیا تھا وہ یہ تھا کہ جب تک انسان اس ڈیٹیشمنٹ تک نہیں پہنچے کہیں نہ کہیں ویکنس اس کے اندر رہ جاتی ہے اور اٹیشمنٹ کو ختم کرنا یعنی مثال کی طور پر اگر اولاد ہے تو اولاد کو خدا کی خاطر پسند کرے اور جب خدا اندر مطال کی طرف سے حکم آئے تو قربان کر سکے زندگی کی کوئی بھی نعمت ہے جو خدا اندر مطال کی طرف سے ملی ہوئی ہے تو وہ اس کام کو اللہ کی خاطر رکھیں اور جب بھی خدا اندر مطال کی طرف سے آئے تو قربان کر سکے اچھا اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا پائنٹ ہے وہ بھی ارز کرتا چلوں بعض اوقات ہم لوگ بہت بڑی بڑی چیزوں کے اوپر محنت کر لیتے ہیں بہت بڑی بڑی معاملات کے اوپر محنت کر لیتے ہیں میں بھی مثال ارز کروں گا لیکن کچھ چیزیں نظروں سے اوجل رہ جاتی ہیں اور شیطان اپنے کام کا ہم سب کو پتا ہے کہ استاد ہے شیطان اپنے کام کا استاد ہے یعنی جس چیز کو ہم نے کم سمجھا اور نظر انداز کر دیا وہ ماسٹر پلینر آئے گا اسی کے اوپر انویسٹ کرے گا اور اسی ویکنس کو ہمارے اندر استعمال کرے گا اچھا اب تو شیطان دنیا کے نظام بنے وہ بھی شیطان سے کم نہیں ہے کہ جناب علی اگر آپ کے اندر تھوڑی سی کوئی پوزیشن ہے اور تھوڑا سا آپ کا کوئی ایکٹیوٹی ہے اور آپ کے سامنے کوئی ہے کہ جو دیکھ رہا ہے کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے تو وہ سب سے پہلا کام کیا کرے گا وہ میرا اور آپ کا ایک سائیکیک انیلیسس کرے گا وہ میرا اور آپ کا ایک نفسیاتی تجزیہ کرے گا اور اس نفسیاتی تجزیہ کے اندر یہ دیکھے گا کہ بندے کی ویکنس کہاں پر ہے تو ممکن ہے کہ مثال کے طور پر میں کسی گیدرنگ کے اندر گیا اور جو اوبزرف کرنے والا تھا اس نے صرف اتنا کرنا ہے کہ میری آنکھوں کی موومنٹ کو اوبزرف کرنا میری آنکھیں کہاں جا رہی ہیں that's it اس کو سمجھ میں آ جائے گا یہ اس بندے کی ویکنس ہے اور اس کے بعد اس نے اسی کے اوپر محنت کرنی ہے اچھا بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ میں جو اوبزرف کیا جا رہا ہوں میں جس نے اپنے اوپر محنت کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے بڑی بڑی چیزوں کو میں نے کنٹرول کر لیا مثال کوئی مجھ سے کہہ ہے تمہارے لئے مرنا مشکل ہے الحمدللہ مثلا میں نے محنت کی اپنے اوپر اور سید الشہدہ کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی مروں گا تو کیا ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین موت کا خوف میرے لئے ختم ہو گیا الحمدللہ تو بہت بڑا ایک مارکہ موت کا خوف میں نے ختم کر لیا تربیت کی کوشش کے ذریعے سے بحمدللہ اچھا کوئی یہ کہہ ہے کہ تمہیں پیسے میں انٹرسٹ ہے تو مثلا فرض کر لیجئے کہ میں نے محنت کی کہ بھئی حضرت ابو ذر کا کردار کیسا تھا حضرت سلمان فارسی کا کردار کیسا تھا اہل بیت اتھار علیہ السلام نے دنیا کی دولت کے بارے میں کیا کہا اور الحمدللہ رب العالمین میں نے محنت کر کے اپنے اندر سے پیسے کی تمہ پیسے کی لالش پیسے کی حرس ختم کر لی موت کا خوف ختم کر لیا پیسے کی لالش پیسے کی حرس ختم کر لی الحمدللہ رب العالمین اب میں سمجھ رہا ہوں کہ دیکھو میں نے دو بہت خطرناک حرب شیطان کے ختم کر دی ہیں اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے انشاءاللہ شیطان مجھے دھوکہ نہیں دے سکے گا بعد وقت آئے گا اتنا سا ایک پوائنٹ ہوگا اتنا سا ایک پوائنٹ کیا پوائنٹ مثال کے دوہ پہ ارز کر رہا ہوں مثال کے دوہ پہ وہ یہ کہ سب میری تعریف کرتے ہیں اور یہی میرے لیے ایک پوائنٹ بن گیا ہے اپنی اندر کی ایک ایروجنس کا اچھا وہ تعریف کس بات کی کرتے ہیں تعریف اس بات کی کرتے ہیں کہ یہ بندہ بہت ہمبل ہے آپ ذرا تصور کیجئے گا وہ یہ کہ میری تعریف ہو رہی ہو کہ میں ہمبل ہوں ذرا کہ میں کسی اور کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی تعریف ہو رہی ہو کہ وہ بہت ہمبل ہے اور وہ ہمبل ہے بھی اور یہی پوائنٹ آف ایروجنس ہے کہ اب اس کو اس کی عادت ہے کہ میری ہمبلنس کو اپریشیٹ کیا جائے اور اگر وہ کسی جگہ پہ پہنچتا ہے جہاں پہ اس کی ہمبلنس کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا وہ اسے ہرٹ کرتا ہے یہی اس کی ویکنس ہے شیطان اس پہ انویسٹ کرے گا اس کے ذریعے سے اس کو ٹریک سے ہٹانے کی کوشش کرے گا اتنا کمپلیکیٹیڈ ہو سکتا ہے تو ایسان محسرم آپ اور میں جب بھی اپنے اوپر محنت کر رہے ہوں اور ظاہر ہے کہ کیوں محنت نہیں کریں گے زندگی کا اصلی کام یہی ہے اصلی کام یہی ہے کہ ہمیں اس چپٹر کے اوپر محنت کرنی ہے جب بھی اپنے اوپر محنت کر رہے ہوں تو جہاں بہت بڑی بڑی چیزوں کو اٹیکمنٹس کو ختم کرنے کی کوشش کریں زندگی کی اٹیکمنٹ دولت پیسہ اور پتہ نہیں اولاد اور شہرت اور یہ تمام چیزیں وہاں جا کے ذرا سا ہی دیکھتے رہے گا کہ بھئی وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جہاں پر میری زندگی اٹیچ ہو سکتی ہے وہ کیا ہے کیوں میں اگنور کر دوں گا شیطان اگنور نہیں کرے گا وہ آ کے وہیں سے پکڑے گا اور اس کے بعد پھر جو مصیبت بننا شروع ہوگی وہ ناؤذب اللہ تعالیٰ انسان پہچان نہیں پائے گا بڑے بڑے تاریخی ہمارے سامنے درس موجود ہیں درود بھیجے گا ایک استاد ہمارے کم میں ہوا کرتے تھے نام لینا شاید تو وہ انقلاب کی زمانے میں بہت ایکٹیو تھے اور انقلاب کے بعد بھی ایکٹیو تھے ابھی بھی کافی ایکٹیو ہیں اور تہران میں بلکہ جو نماز جمعہ ہوتی ہے اس سے پہلے جو سپیچز ہوتی ہیں اس میں وہ تخریریں بھی تخریر کرتے ہیں کبھی کبھی تو کافی ان کا الحمدللہ ایکٹیوٹی کا رول تھا تو یہ جو میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں یہ اندازاً ایٹی ایٹ ایٹی سیون نائنٹین ایٹی سیون ایٹی ایٹ کا ہے تو اس زمانے میں جنگ چل رہی تھی ایران ایراک جنگ چل رہی تھی اور انہوں نے بتایا کہ وہ انقلاب کے زمانے میں لوگوں کو دیکھتے تھے اور لوگ شہید ہوتے تھے تو کہنے کے کہ میں دل میں بڑی خواہش ہوتی تھی کہ میں شہید ہو جاؤں تو کہنے کے اللہ سے میں بڑی دعا کرتا تھا خدا ہے مجھے شہید کر دے میں شہید ہو جاؤں کہنے کے جب انقلاب آیا اور انقلاب آنے کے بعد میں نے لوگوں کو تبدیل ہوتے دیکھا کہ بھئی وہ جب انقلاب آ رہا تھا تو اتنا انقلابی تھا جب انقلاب آ گیا اور اس کے بعد اس کی کیریکٹر کے اندر نہیں معلوم اتنا ایڈیال بندہ ہی ہے اللہ کی دین کے لیے مسلمانوں کے لیے کہنے کے بلکل تبدیل ہو گئے لوگ بہت سارے لوگ ایسے نظر آئے جن کو دیکھ کر میں حران ہوتا تھا تو کہنے کے ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد اب میں خدا سے دعا کرتا ہوں خدایا شہادت بہت دور کی بات ہے تو مجھے مسلمان مار دے کہ میں اسلام کے اوپر مجھے موت آ جائے یہ بھی بڑی بات ہے چونکہ دنیا کے حوادث بڑے گندے ہیں دنیا کہیں سے کہیں لے جاتی ہے انسان کو تو اسٹارٹنگ تو لگتا ہے بہت اچھا چل رہا ہے لیکن جب تھوڑا دور آگے جا کے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں نہیں ویکنسز بہت زیادہ تھی اور ان ویکنسز کو کنٹرول نہیں کر سکے اور ان کو نہ کرنے کی وجہ سے ناؤذب اللہ تعالیٰ اس اچھے انجام کے بجائے کسی برے انجام تک پہنچ گیا اور پتہ نہیں کتنی داستانیں میں ذہن میں آ رہی ہیں اور آپ کے ذہن میں بھی آ رہی ہوں گی کہ بھائی یہ واقعہ بہت مشکل کام ہو گیا تو اب اس کو سمرائز کرتے ہوئے انسان کو فائنالی کیا کرنا چاہیے ایک دو پوائنٹرز کروں گا اپنے لئے انشاءاللہ آپ بھی دعا فرمائے گا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد آل محمد و عجل فرجہم جو مجھے سمجھ میں آتا ہے جب تک میری ٹاپ پریارٹی یہ نہیں بنی کہ مجھے تسکیہ نفس کرنا ہے یہ معاملہ حل نہیں ہونے والا ٹاپ پریارٹی یہ بنے انفرچنٹلی ہم لوگوں کے ساتھ زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا ہماری ٹاپ پریارٹی کچھ اور ہوتی ہے اگر کوئی شخص واقعاً اس تعلق کو بہت اچھی طرح سٹیڈی کر لے اس دنیا اور اس کے بعد باری دنیا برزخ اسپیشلی برزخ کو اگر کوئی اس ریلیشنشپ کے اوپر بہت زیادہ محنت کر لے اور اب کم از کم میرے ذہن میں مجھے یوں لگتا ہے کہ ہر مجلس کے اندر ہر مجلس کے اندر اس کو ذکر ہونا چاہیے ہر لیکچر کے اندر اسے کہیں نہ کہیں بیچ میں آنا چاہیے اگر کوئی اس ریلیشنشپ کے اوپر بہت اچھا غور کر لے یہ دنیا اور برزخ کیا ہے برزخ کیسے بنتی ہے برزخ کیا بنتی ہے تو خود بخود اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ باقی چیزوں کی حیثیت سانوی ہے اتنی امپورٹن نہیں ہے سب سے امپورٹن کام اس تذکیہ نفس کے اوپر محنت کرنا ہے اور میں ایک عجیب بات اور آپ کی خدمت میں آرز کروں وہ یہ کہ طالب علمی کے زمانے میں میں پیچھے بار بار اس لئے ریفر کر رہا ہوں کہ یہ جتنی بھی تبدیلیاں آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان پاکیزہ لوگوں کے اثر میں حاصل ہوئی ہیں اور ان پاکیزہ لوگوں کے سکھائے وے کو ہمیں دوبارہ ریویو کرنا پڑے گا کہ یہ کیا سکھانا چاہ رہے تھے کیوں امام خمینی نے اور رہبر معظم نے کہا کہ شہدہ کے وسیعت ناموں کو دیکھو ان کے جملات کو دیکھو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے واقعا محنت کی تھی اپنے اوپر اور ان کے محنتوں کے ریزرٹس کو میں اور آپ اب حاصل کر رہا ہے تو مثال کے طور پر جب میں پیسے جا کے دیکھتا ہوں تو ایک موقع کے اوپر اپنی طالب علمی کے دورانیے میں ایک جگہ کے اوپر پہنچ کر مجھے احساس ہوا کہ پوری دنیا بنی ہے چند انسانوں کی تسکیہ نفس کے لیے تو مجھے احساس ہوا یہ تو پھر سب سے امپورٹن پوائنٹ یہی ہے اس سے امپورٹن کو پوائنٹ نہیں ہے دنیا کے اندر کہ جو کچھ ہو رہا ہے اے ٹو زی وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ تسکیہ نفس کرنے یہ اگر اتنا امپورٹن پوائنٹ ہے کہ پوری دنیا اس کے لیے بنی ہے تو امام خوانی نے مثال کے دور پر اتنی بڑی جد و جہد کی حکومت بنائی اس و خیات تھے اتنی بڑی حکومت بنائی تو وہ اس پوائنٹ کو بتاتے کیوں نہیں اپنی سپیچز کے اندر اگر یہی سب سے امپورٹن پوائنٹ ہے تو جب امام خوانی کی حکومت بن گئی ہے ان کی سپیچز تو پوری دنیا میں لوگ سن رہے ہیں اور ایران تو یقینہ سن ہی رہا ہے تو ان کو تو چاہیے کہ اپنی ہر سپیچز کے اندر اس بات کو منشن کریں تسکیہ نفس کو اور اب اللہ شاہد ہے خدا شاہد ہے اس کے بعد سے میں نے امام خوانی کی ہر تقریر کو اس انداز سے دیکھا اور پھر میں نے دیکھا کہ اللہ اکبر کوئی تقریر امام خوانی نے نہیں کی مثلا چند منٹ کی جس میں یہ منشن نہ کیا ہو یہ پوائنٹ نہ آیا ہو اس وقت مجھے سمجھ میں آئے کہ اوہو یہ اتنا امپورٹن پوائنٹ ہے سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے اور بدقسمت ہی یہ ہے میرے جیسے آدمی کی وہ یہ کہ ہم لوگ بہت ساری چیزوں کے اندر مشہول ہو جاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل یہاں پہ تھا اصل یہاں پہ تھا تو مجھے کیا کرنا ہوگا ٹاپ پریارٹی اسی کو بنانا ہوگا ہر چیز کے پیچھے بلکل ہر چیز کے پیچھے یعنی مثلا اگر میں بزنس کر رہا ہوں تو کیا اس وقت بھی میری ٹاپ پریارٹی یہی ہونی چاہیے کہ مجھے تذکیہ نفس کے ساتھ بزنس کرنا یس تب میں کامیاب ہو پاؤں گا تو مثال کے طور پر اگر میں کسی ٹرائبلنگ پہ جا رہا ہوں اور اس ٹرائبلنگ کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو تھوڑا ریلیس کرنا چاہتا ہوں اور کیا اس وقت بھی میرے جہن میں یہ ہونا چاہیے بلکل اس وقت بھی یہی ہونا چاہیے کیوں یہ میری زندگی کا کوئی ریشو ہے اور آپ اجزان محترم جہاں کہیں بھی تشریف فرمائیں اور اگر ان جملات کو سن رہے ہیں اور آپ مزہمت اٹھائیے یقینا تو پھر میں آپ کی خدمت میں بھی یہی ارز کروں گا وہ یہ کہ ہمیں نہیں معلوم خدا اندہ مطال ہماری زندگی کے کتنے لمحات ہمیں اور فرصت دے گا اور محلت دے گا تو یہ جو سید الشہدہ کے نام پر الحمدللہ رب العالمین اتنی بڑی دعوت ملی ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمین آپ پہلی محرم سے مشہول ہیں اور آپ عربائین کے نزدیک ہیں کچھ ایام اور باقی ہیں سید الشہدہ کے دیوے اس دعوت کے اوپر غور کیجئے اس سارا کا سارا محرکہ سید الشہدہ کی شہادت کے ساتھ شہید الشہدہ کی دیوی بصیرت کے ساتھ اور اس تمام واقعے کربلا کی تفصیلات کے اندر جو چیز بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہے وہ یہ کہ کریکٹر جس کے اندر کریکٹر ہے وہ سید الشہدہ کے ساتھ ہے جس کے اندر اس نفس کے اوپر محنت کا جذبہ ہے وہ سید الشہدہ کے ساتھ ہے الحمدللہ رب العالمین آگے بھی ایسے ہی ہے آگے کا وقت بھی ایسے ہی ہے کہ ان کے وارث تشریف لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک بار پھر تذکیہ ہوئے نفوس کو ایک موقع ملے گا کہ وہ آئیں ان کی خدمت میں پیش ہوں اور اپنی شہادتوں کے ذریعے سے کچھ مقامات کو حاصل کر سکیں البتہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر اپنی نفسانی ترویت کو تذکیہ کو اس جگہ تک پہنچا لیا ہوگا کہ شاید اب مرنا ان کے لئے اتنا امپورٹن نہیں رہا ہوگا اور شاید خدا اندرمسال ان کو شہادت کا مقام کسی اور انداز میں دے چکا ہوگا یوں سنجھ میں آتا ہے لیکن بہرحال شمشیر سے شہید ہونا اور یا اللہ کی راہ میں خون بہانا شاید اس کی کوئی بہت بڑی فضیلت ایسی ہے جس کو کوئی مس نہیں کرنا چاہتا اور سب کے سب چاہتے ہیں کہ اس مقام کو کسی نہ کسی طریقہ سے حاصل کریں اللہ کا کرم ہے اس نے ہمیں سید الشہدہ کے چاہنے والوں میں قرار دیا خدا اندازم کا احسان ہے اس نے ہمیں پاکیزگی کے اس راستے کے اندر قرار دیا پاکیزگی کا یہ راستہ کہ جس میں جس کے اندر کوئی کمی ہے کوئی نقص ہے وہ سید الشہدہ کی پاکیزہ بارگاہ کے اندر پہنچتا ہے اور سید الشہدہ سے التماس کرتا ہے کہ مولا میری کمی کو برطرف کر دے ہم نہیں مانوں اپنی زندگیوں کے کون کون سے مراحل گزار چکے ہوں گے خدا کا کرم ہے لطف خدا اندازم کا کہ اس نے سید الشہدہ کی محبت سے نواد آبا ہے اور جب میں اپنے ذہن میں سوچتا ہوں کہ سید الشہدہ کی محبت کے صدقے میں خدا اندازم قبول کر لے تو نہیں معلوم کیوں سید الشہدہ کے اس غلام کا ذہن میں آنے لگتا ہے سید الشہدہ کیلئے جان دینے والوں میں کچھ وہ تھے جو سید الشہدہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے بنی حاشم سے تھے کچھ وہ لوگ تھے جن کا ایک نام تھا معاشرے کے اندر ان کا ایک کردار تھا معاشرے کے اندر اور وہ اپنے اس نام اور اپنے کردار کے ساتھ سید الشہدہ کے لشکر کے اندر شامل ہوئے لیکن اس لشکر کے اندر انتہائی پاکیزہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا معاشرے میں کوئی نام نہیں تھا جن کے پاس کوئی ٹائٹل نہیں تھا معاشرے میں کوئی لقب نہیں تھا لیکن ان کی نیتیں اتنی پاکیزہ تھیں اتنی پاکیزہ تھیں کہ خدا اندر مطال نے ان کے پاکیزہ خون کو سید الشہدہ کی تحریک کا حصہ بنا دیا اور ان پاکیزہ انسانوں میں سید الشہدہ کے وہ پاکیزہ صفت جان تھے کہ ایک موقع کے اوپر جب آشور کا دن آیا سید الشہدہ نے جان کو بلایا اور سید الشہدہ نے کہا کہ اے جون ہم غلاموں کو سختی کے وقت کے لیے نہیں رکھتے پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ تم آزاد ہو جہاں جانا چاہو چرے جاؤ اور اس کے بعد پھر سید الشہدہ نے فرمایا دیکھو جون ہم نے تمہیں آزاد کیا جہاں جانا چاہتے ہو چرے جاؤ اور تمہارے لئے ضروری نہیں ہے کہ تم اس مارکے کے اندر جان دو اے جو لشکر ہے یہ جانتا ہے کہ تم غلامی کے عالم میں یہاں پر تھے اگر تم باہر جاؤ گے تو میں لئے کوئی متعارض نہیں ہوگا تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو وہ جان گڑ گڑا اٹھے کہا مولا میں ساری زندگی انتظار کیا تھا آپ کے گھرانے کی خدمت کی تھی اور اس ساری زندگی خدمت کے پیچھے میں غلام ہوں میرا کام یہی ہے کہ مجھے خدمت کرنی ہے لیکن میری نظر میں یہ تھا کہ کبھی ایک دن آئے گا جب میرے مولا کو میری کوئی ضرورت پڑ جائے کہ میں شامل ہو جاؤں اس مقدس جدوجہد کے اندر شاید میرا ذہن کہتا ہے پتہ نہیں تاریخ میں جا کے چیک کرنا پڑے گا وہ یہ کہ شاید جان نے کبھی اپنے پرانے دور کے اندر رسول اللہ کے زمانے سے یا رسول اللہ کے خاندان کے زمانے میں کہیں پر کچھ سن لیا ہوگا کہ یہ تو شہدہ پہ ایک ایسا وقت آئے گا کہا میں تو ساری زندگی انتظار کر رہا تھا میرے مولا کہ ایسا ہی وقت آئے گا فرما ہے سیدو شہدہ نے جون تم کیا چاہتے ہو کیوں جان دینا چاہتے ہو عجیب جملہ دے کہا مولا میں حبشی ہوں میرا حاس اپنا سب نہیں ہے میں آپ کے ذات جان دے کر اپنے آپ کو آپ سے متصل کرنا چاہتا ہوں مولا لوگ مجھے حبشی کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ میرے دسم میں سے خوشبو نہیں آتی میں جملہ نہیں کہہ پاؤں گا اتنا پاکیزگی کے جذبات کا اظہار کیا جون نے کہ سیدو شہدہ جو ابھی تھوڑے دن پہلے تک کہہ رہے تھے تم چلے جاؤں سیدو شہدہ نے جون کی قربانی کو قبول کر لیا کہا جون تمہاری مرسی ہے جون گئے جون جب میدانے کربلا کے اندر تشریف لائے تو انہوں نے رہس پڑا اپنے اشعار پڑے جس کے ذریعے سے اپنی شجاہات کو دکھانا ہوتا ہے لیکن ان کی طبیعت میں امام حسین کی پیروی اور غلامی اس طرح سے آئی بھی تھی کہ شہادت سے کچھ دیر پہلے جو اشعار پڑے وہ کیا تھے کہا اب آؤ حسین کے غلاموں کی جنگ دیکھو اب آؤ حسین کے غلاموں کی جنگ دیکھو جو جان دینے کے لیے آئے ہیں ان کی جنگ دیکھو اور اس کے بعد مارکہ کیا جون زمین کے اوپر گرے عزیزو ہمارے پاسی روایت موجود ہے مستند کے اندر بھی بیان کرتے ہیں لوگ کہ جب زمین کے اوپر جون گرے تو شاید آصحاب نے سمجھا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جون کو اٹھائیں صحیح تو شہدہ نے کہا نہیں میں جاؤں گا جون کی طرف خود جون کی لاشی کی طرف تشریف لائے گویا اس وقت تک جون حیات تھے ان کی زندگی میں رمک باقی تھی صحیح تو شہدہ تشریف لائے عزیزو کیسے جملہ ارز کرو بلکل جس طرح لی اکبر کے سر کو اپنے ذانوں پہ رکھا تھا جون کے سر کو اپنے ذانوں پہ رکھا اور جون کے چہرے تھے خاک اور خون کو صاف کیا جون میں زندگی کی کچھ رمک باقی تھی اب جو دیکھا تو عجیب منظر دیکھا کہ میرے مولا تشریف فرمائیں آقا تشریف فرمائیں میرا سر رکھتی دانوں پہ روایت بیار کرتی ہے کہ جون تھوڑا سا مسکرائے اپنے تقدیر کے اوپر کہ خدا ہے تیرا شکر ہے تو انہیں مجھے کیا مقدر نصیب کر دیا کہ امام حسین کی خون کے ساتھ میں نہ خون شامل ہو گیا اللہ سے دعا کرتے ہیں پاک پر وردگار خدا ہے تجھے واسطہ ان کی اس پاکی دا خون کا ان کی اس عظیم الشان قربانی کا ہے خدا ہے تجھے واسطہ اہلِ بیتِ تعالیٰ علیہ السلام کی دردناک مسائب کا سید و سردار مولا و راکہ امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائیں اے پاک پر وردگار ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائیں اس نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائیں ماتمِ حسین ماتمِ حسین